کسی ٹی وی چینل پر ڈانس کا نوٹس لیا تھا اور اسے متعلق آپ کو خبر دے رہے ہیں چیف جیسٹ گیانیب سے ریمارکس سامنے آئے ہیں اور چیف جیسٹ ساکیم نصار کی جانب سے اپنے ریمارکس میں کہا گیا ہے کہ پیمرا کے جانب سے ایکشن لیا گیا تھا نوٹس لیا گیا تھا عدالت گیانیب سے سپریم کورٹ نے میڈیا پر فہش مواد نشر کرنے سے متعلق کیس نمٹا دیا ہے ٹی وی چینل پر فہشی نہیں ہونی چاہیے چیف جیسٹ گیانیب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ کسی ٹی وی چینل پر ڈانس کا نوٹس لیا تھا اور نوٹس لینے پر کہا گیا ہے کہ پیمرا نے ایکشن لیا ہے سپریم کورٹ نے میڈیا پر فہش مواد نشر کرنے سے متعلق کیس نبٹا دیا ہے اسے متعلق چیف جیسٹ ساکیم نصار کی جانب سے ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں ٹی وی چینل پر فہشی نہیں ہونی چاہیے چیف جیسٹ گیانیب سے کہا گیا ہے کسی ٹی وی چینل پر ڈانس کا نوٹس لیا تھا اور نوٹس لینے پر پیمرا نے ایکشن لیا اور بہتر ہوگا کہ پیمرا اس معاملے پر پہلے ہی خود کچھ کرے اور فہشی کی کوئی حتمی تعریف نہیں دے سکتا چیف جیسٹ گیانیب سے اپنے ریمارکس میں کہا گیا فہشی کے حوالے سے عدلیہ تو اس حوالے سے اکتفاہ کرتا ہے اور کہا گیا ہے کہ فہشی کے حوالے سے عدلیہ تو لگت کی تعریف سے اکتفاہ کرتی ہے اور بی بی سی سی این این پر کہا گیا ہے کہ محدد عدسہ لگا کر دیکھیں تو کوئی فہشی نظر نہیں آئے گی یہ کہا گیا ہے ایڈوکیٹ اکرم شیخ کی جانب سے پیمرا کے قانون میں قابل اعتراض مواد نشر کرنے کی سزا کیا ہے جیسٹ گیسٹ نے یہ استفسار کیا ہے مرہوم قاضی احمد نے میڈیا پر فہشی سے متعلق درخواست دائر کی تھی یہ کہا گیا ہے ایڈوکیٹ اکرم شیخ کی جانب سے قاضی حسین احمد کے انتقال کے بعد ان کے ورسہ کیس کی پروی کرنا چاہتے ہیں یہ موقف سامنے آیا ٹی وی چینل بچے بھی دیکھتے ہیں جسٹس عمر اطا بندیال کی جانب سے ریمارک سامنے آئے بعض اوقات ٹی وی چینل دیکھتے ہوئے قابل اعتراض مناظر پر بچوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے یہ کہا گیا جسٹس بندیال کی جانب سے بظاہر یہ بڑا ایشو ہے یوٹیوب کے مواد کو روک نہیں سکتے اور ٹی وی چینل کو پیمرہ نے ریگولیٹ کرنا ہے چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا پیمرہ سے ریپورٹ مانگ لیتے ہیں قابل اعتراض مواد پر کیا کیا گیا ہے اب تک چیف جسٹس نے یہ استفسار کیا ہے پیمرہ کے پاس اختیار ہے کسی کو شکایت ہے تو پیمرہ سے رجوع کریں چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے